اسلامی تاریخ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اسلامی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ ہمیں یاد کرنا ہے حجرت سے شروع ہوئی ہے اس لئے اسلامی تاریخ کے آخر میں ہم لکھتے ہیں ہاں حجری تاریخ اس کی علامت یہی ہوتی ہے اور جو آج کی تاریخ ہے دو ہزار اٹھارہ اس کے آخر میں لکھتے ہیں حمزہ اسوی تاریخ اس کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا نصاب اس کی نسبت ہوتی ہے میرے بھائی حجرت کے بارے میں در معلومات کر لیجئے کیا قربانیاں کتنی بڑی چیز ہے حجرت سبحان اللہ کتنی عظیم چیز ہے آپ قرآنی مجید ہاتھ میں اٹھائیں گے آپ قرآنی مجید ہاتھ میں اٹھائیں گے اس میں ایک مکی صورت ہوتی ہے اور کبھی مدنی صورت آپ کو ملتی ہے مکی صورت حجرت سے پہلے مدنی صورت حجرت کے بعد حجرت ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کی صورتوں کو مکی صورت کا نام دیا اور ہجرت کے بعد کی صورتوں کو مدنی صورت صرف اتنا ہی نہیں ساری دنیا کے مورخین اقل مند لوگ کہتے ہیں اسلام کو غلبہ ملا اللہ اکبر اسلام کو غلبہ ملا اسلام کو عزت ملی اسلام کو ایک مقام و مرتبہ ملا ہجرت کے بعد وہاں سے ہماری تاریخ بدل گئی لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا لوگ ہمیں کمزور سمجھتے تھے کہ نہیں اس قوم کو کچھل نہیں سکتے ہیں یہ کمزور قوم نہیں ہے ہجرت بہت بڑی چیز ہے ایک چھوٹی حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بول کر اور جو چیزیں ہیں وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے ان پر میں ذرا غور کر کر یہ جمعہ انشاءاللہ پائے تکمیل کرلوں گا میرے بھائی ہجرت کے تعلق سے یقینا ہمارے لئے ہمارا دین سب سے بڑا ہے ہمارے لئے ہمارا دین سب سے بڑا ہے بے شمار واقعات ہیں اشان کے بعد کے دروس ختم ہو جائیں گے ہجرت کے واقعات اتنے زیادہ ہیں صحابہ اکرام کی قربانیاں آپ سنتے رہیں گے آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے تمہارے ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے آدمی ایک گھر میں زندگی گزارتا ہے وہ گھر کو چھوڑنے سے پہلے سو مرتبہ سوچتا ہے دوسری جگہ جائیں گے سٹ ہونا ہے پلا فلا ہونا ہے تعلیم ہے دیگر چیزیں ہیں وہ ماحول سٹ ہوگا پانی سٹ ہوگا لوگ سٹ ہوں گے پڑوسی سٹ ہوں گے پتانی یہ ایک سٹی میں یہ ایک جگہ میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے پہلے سو مرتبہ ہم سوچتے ہیں صحابہ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اترتی ہے اللہ کے خاطر اللہ کے عبادت کے خاطر تم اس جگہ کو چھوڑ دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لینے لگ جاتی ہیں اللہ کے خاطر وہ سب چل پڑتے ہیں کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں ایک چھوٹی سی چیز تمہارے سامنے میں برصبیل تذکرہ بول کر ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے آگے لے کر آتا ہوں میں حضرت ابو سلمہ جا رہے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کی حکم کے مطابق مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں ساتھ میں بیٹی ہے بیٹی کا نام ہی سلمہ ہے بیوی ہے بیوی کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میاں ہیں ساتھ میں بیوی ہے اور ساتھ میں بچی ہے کچھ مال جو ان کا ہے لے کے نکل رہے ہیں درمیان میں کفار نے پکڑ لیا سبحان اللہ کفار نے کہا ابو سلمہ سے یہ بچی مکہ کی ہے تم یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے سبحان اللہ اور یہ جو چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے یہ بھی یہیں کی ہے آپ اس کو بھی چھوڑ کر جائیں گے یہ جتنا بھی مال ہے سبحان اللہ یہ بھی تم نے مکہ میں کمایا ہے اس کو بھی تم چھوڑ کر جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے راستے میں نہ بیوی آڑے آ سکتی ہے اور نہ بچی آڑے آ سکتی ہے نہ میرا مال آڑے آ سکتا ہے سبحان اللہ میں اللہ کے لئے نکل چکا ہوں نبی کا حکم آ چکا ہے ہمیں مدینے کی طرف جانا ہے بیوی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا زور زور سے رو رہی ہیں جی ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے بچی رو رہی ہے اس کے باوجود بھی ابو سلمہ کہتے ہیں نبی نے فرما دیا ہمیں ہجرت کرنا ہے بس کرنا ہے مدینے کی طرف نکل جاتے ہیں بیوی وہیں بچی وہیں سارا مال وہیں اکیلہ آدمی اللہ اکبر اکیلہ آدمی معمولی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے یہ گردے ہمارے پاس نہیں ہیں یہ گردے ہمارے پاس نہیں ہے یہ جگر ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے خاطر کوئی چھوٹی سی قربانی بھی دے سکیں میں تم سے پوچھتا ہوں میں تم سے پوچھتا ہوں انہوں نے بیوی کو چھوڑا ہے انہوں نے بچی کو چھوڑا ہے انہوں نے سارا مال چھوڑا ہے کیا تم یہ گندی حرکت چھوڑ سکتے ہو اللہ کے خاطر اس لئے کہ نبی نے اس کو بھی ہجرت قرار دیا ہے یہ ایک سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک گندی حرکت چھوڑ نہیں سکتے تو مسجد کے باہر جاؤ گے وہی زندگی رہے گی تمہاری انہوں نے بیوی کو چھوڑا بچی کو چھوڑا مال و دولت کو چھوڑا سب کو چھوڑا اللہ کے نبی نے یہی کہا حجرت الودا میں آخری خدبے میں میں بتاتا ہوں مہاجر کون ہے میں بتاتا ہوں صحابہ روتے ہوئے سنیں اس حدیث کو میں بتاتا ہوں مہاجر کون ہے منہاجرہ وہ مہاجر وہی ہے جو اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے چھوڑنے والا انسان یہ مہاجر ہے میرے نوجوان دوستوں آپ سے میری گزارش ہے آپ سے میری اس سے پہلے کا جمعہ بھی میرا جلدی آیا ہے آخری اور پھر دوبارہ آ چکا ہے یہ جمعہ میں آپ سے کہتا ہوں کئی ہمارے نوجوان بچے ہیں میری آنکھ نہیں میرا دل روتا ہے ہماری تھوٹی پکڑ کر گزارش کرتا ہوں تھوٹی پکڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے لیے جہاں تک میری بات جا رہی ہے کچھ ٹابلٹ ملتے ہیں تم اپنے دھندے کے لیے بچے کی زندگی غارت نہ کرو کچھ ٹابلٹ بچے ہمارے کھاتے ہیں نوجوان بچے کھاتے ہیں زندگیاں خراب کر لیتے ہیں میں یہ نوجوان بچوں سے کہتا ہوں ابو سلمہ نے بیوی کو چھوڑا ہے بچی کو چھوڑا ہے ہم اپنی انشاءاللہ گندی حرکتوں کو چھوڑیں گے جو طلب ہمیں لگی ہوئی ہے جو حرام ہے اسلام کے اندر انشاءاللہ وہ طلب ہمیں چھوڑیں گے میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس کے طاقت عطا فرمائے اس کے توفیق عطا فرمائے ایک سال معاشرہ اللہ ہمیں بننے کے توفیق عطا فرمائے اور کوئی بھی انسان اگر اس کے کاروبار میں ہے کالیجوں کے باہر جا کر تین سو روپے میں بعض چھوٹی چھوٹی پیکٹس بیشتے ہیں بہن بھائی آپ سے میری آجیزانہ گزارش ہے اللہ کے لئے آج ہی بن کرو اللہ کے لئے آج ہی بن کرو اس لئے کہ یہ چھوٹی چیز ہے صحابہ کے مقابلے میں آپ کو بات میں پوری بول کر آگے لے کر جاؤں گو جو ایک اہم چیز ہے آشورہ کا روزہ اس پر بات انشاءاللہ ہم ختم کریں گے ابو سلمہ چلے گئے ادھر امی سلمہ ان کی بیوی روتی رہی اتنی روتی رہی کہ مسئلہ جو ہے بچی کا آیا لڑکے والے بول رہے تھے ابو سلمہ کے خاندان والے بچی ہماری ہے امی سلمہ کے خاندان والے بول رہے تھے بچی ہماری ہے دونوں میں جھگڑا ہوا بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا جو سلمہ تھی بچی ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا اتنا روئی کی یہ لوگ ڈرکے مارے ان کو کہا کہ بھئی چھوڑ دو ورنہ مر جائے گی اگر یہاں رہیں گی تو مر جائیں گی رو رہے کر بچی کے ساتھ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی دے کر مدینہ منورہ بھیجا گیا جب یہ مدینہ پہنچتی ہیں صلی اللہ علیہ وکبر جب یہ مدینہ پہنچتی ہیں قربانی دے کر خاندان چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے ابو سلمہ کا انتقال کوئی معمولی خدمات نہیں ہے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمات ہیں شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَا جِرْنِی فِي مُصِيبَتِ وَقْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا یہ دعا پڑو تو اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اس پریشانی میں تم مجھے اس کا عجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما تو امی سلمہ کہتی ہیں اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر سے بہتر کیا ملے گا چار مہینے دس دن تک اللہ کے نبی نے نہیں بتایا پھر خود نبی آگے بڑھے اس بے سہارا عورت کو اس بے سہارا عورت کو جس کا باپ بھی مکہ میں ہے ماں بھی مکہ میں ہے یہ ایک بچی کے ساتھ ہے اور شوہر مر چکا ہے ایسی بے سہارا عورت کو نبی نے کہا میں سہارا دیتا ہوں میں تم سے نکا کرتا ہوں ایسے نبی کے نکے ہوئے ہیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکے ہوئے ہیں میں سہارا دیتا ہوں تب امی سلمہ نے کہا یقیناً اس سے بہتر چیز اس سے بہتر شوہر اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے